موسیقی لیکن وہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوئیں ڈاکٹر کفیل خان کی سنوائی کو آگے ٹال دیا گیا ہے علابہ ہائی کورٹ میں سنوائی نہیں ہوئی ہے اور اس سنوائی کو پانچ اگست قد تک کے لئے ٹال دیا گیا ہے اب ڈاکٹر کفیل خان معاملے میں اگلی سنوائی پانچ اگست کو ہوگی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو یاچکہ ڈاکٹر کفیل خان کے لئے ڈالی گئی تھی اس یاچکہ کی کوپی جو ہے وہ سرکاری وکیل تک نہیں پہنچی ہے تو سرکاری وکیل تک مہیا کرانی کی بات کہی گئی ہے اور یہی وجہ ہے جو ڈاکٹر کفیل خان کی معاملے میں سنوائی نہیں ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ بارمی بار ہے جو ڈاکٹر کفیل خان معاملے کی سنوائی آگے ٹالی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کب سے ڈاکٹر کفیل خان کے معاملے پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے لگتار اس کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے جو سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویسٹ ہیں بدھی جیوی ورگ ہیں انٹلیکچول لوگ ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ صرف راجنیتک وجہ ہے یعنی ان ساری جو سنوائی آگے ٹل رہی ہے اس سنوائی کا راجنیتک کاران اس کو بتا رہے ہیں کہ راجنیتک دواب کے چلتے اس سنوائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ابھی بھی ڈاکٹر کفیل خان پر سنوائی نہیں ہوئی ہے اب پانچ اگست کو کیا کچھ ہوتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن سوشل میڈیا پر لوگ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی ہونی چاہیے انہیں بیل ملنی چاہیے آخر کیوں ان کی جو سنوائی ہے وہ لگتار ٹالی جا رہی ہے اس طرح کے سوال سوشل میڈیا پر اٹھ رہے ہیں یہ چیز تو صاف ہے کہ ڈاکٹر کفیل خان کو لے کر جب پچھلی سنوائی ٹالی تھی اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ ڈاکٹر کفیل خان کو کلین چیٹ مل گئی ہے اس کو لے کر کافی بحث بھی چھڑی تھی کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ مل گئی ہے کچھ لوگوں کہہ رہے تھے کہ نہیں ملی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے فیکٹ چیک کیا گیا اور پتا چلا کہ ڈاکٹر کفیل خان کی سنوائی جو آگے ٹالی ہے اس کا سب سے بڑا کارڈ یہ ہے کہ ہمارے دیش کا جو منسٹری میڈیا ہے اس نے کہیں پر بھی اس مدے کو کوریج نہیں دی ہے نہ ہی کوئی پروگرام چلایا ہے نہ ہی کوئی ان کی ویب سائٹ پر اس طرح کی خبر چھپی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس مدے کو ہائلائٹ نہیں ملنی چاہیے لوگوں کی نظر میں یہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر لوگ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کو لے کر آواز اٹھا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے جو منسٹری میڈیا اس خبر کو کور کرنا نہیں چاہتا ہے پچھلی سنوائی جب ٹلی تھی اور اس میں یہ اوہہ اڑی تھی کہ ڈاکٹر کفیل خان کو رہائی مل چکی ہے اس کے بعد جو منسٹری میڈیا کے ویب سائٹس ہیں انہوں نے یہ خبر چھاپی تھی فیکٹ چیک کے طور پر کہ ڈاکٹر کفیل خان کو رہائی نہیں ملی ہے وہ بھی ایک دو دن کے بعد لیکن اس دن جس دن سنوائی ہونی تھی اور سنوائی کو ستائیس جولائی تک کے لیے ٹالا گیا تھا اس دن کوئی بھی خبر ڈاکٹر کفیل خان کو لے کر نہیں ملی تھی ویسا ہی آج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ڈاکٹر کفیل خان معاملے کو لے کر یہ بڑا مدہ ہے کیونکہ ہیسٹیک ٹرینڈنگ انڈیا کر چکا ہے ریلیز ڈاکٹر کفیل خان اس کے باوجود بھی کوئی بھی منسٹری میڈیا کا جو چینل ہے جس کو گوٹی میڈیا کہتے ہیں اس نے اس مدے کو نہیں اٹھایا ہے اب بھی جب ستائیس جولائی کو یعنی آج ڈاکٹر کفیل خان کو لے کر سنوائی ہونی تھی اور اب پانچ اگست تک کے لیے ٹال دیا گیا ہے تو کسی بھی اوثنٹک جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جو ٹرینڈنگ اوپر رہتی ہیں گوگل سمچار پر ان پر جب آپ سرچ کریں گے تو کہیں پر بھی یہ خبر آپ کو نہیں ملے گی کسی بھی منسٹری میڈیا کی ویب سائٹس پر ڈاکٹر کفیل خان کو لے کر یہ خبر نہیں چھاپی گئی ہے اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر کفیل خان کے معاملے کو لے کر جو چیزیں چل رہی ہیں جو پرکرڑ چل رہا ہے وہ جن جن تک پہنچے ہیں لوگوں کو سمجھ مائے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارہ بار اگر سنبائی کو ٹالا گیا ہے تو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں اگر لگتار اس مردے پر کبریج کی جاتی ٹیلیویزن سکینز پر ڈاکٹر کفیل خان کو دکھایا جاتا اور یہ سوال پوچھا جاتا کی کیا وجہ ہے جو ڈاکٹر کفیل خان جیسے شخص پر راستو کا جیسے گمبھیر دارائیں لگے ہوئی ہیں ابھی بھی وہ جیل میں ہیں تو لوگوں کے من میں ایک سوال پیدا ہوتا اور یہ سوال پیدا ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے صرف یہی وجہ ہے ساپ دیکھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہی اس چیز کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے ابھی بھی اس معاملے کو جبکہ پانچ اگست کو سنوائی ہونی ہے لیکن کسی بھی میڈیا کی ویب سائٹ پر یہ خبر نہیں دیکھے گی اور نہ ہی ٹیلی ویزن اسکینز پر آپ کو پرائیم ٹائن ڈیبیٹ میں ڈاکٹر کفیل خان کا معاملہ دیکھے گا بارہ بار سنوائی کو ٹالہ جا سکا ہے اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راجیتی کارنوں کی وجہ سے سنوائی کو ٹالہ جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے آخر کیوں ڈاکٹر کفیل خان کو لے کر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ